کہ اس خطے میں ہندوستان کے نورت ویسٹ ریجن کی انہوں نے بات کی تھی جو آج کا پاکستان ہے اور عجیب و غریب بات ہے کہ علامہ اقبال نے جس پاکستان کو 1930 میں دیکھا تھا اس میں بنگال شامل نہیں تھا اور بنگال کے کونسپس جو تھے کیونکہ اسی ذرا چودری رحمت علی نے جو ایک کونسپٹ دیا تھا اس زمانے میں پولیٹیکل تھوٹ پروسس مسلمانوں کا بلڈ ہو رہا تھا بڑے بڑے آئیڈیاز جنریٹ ہو رہے تھے تو چودری رحمت علی کیمرج میں مسلمان سٹوڈنٹس کا ایک گروپ تھا انہوں نے بھی اپنے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا اور انہوں نے ہندوستان میں تین مسلمان ملک نکالے تو انہوں نے کہا کہ ایک بنگال میں ہوگا اس کا نام ہوگا بنگالستان ایک ساؤت میں ہوگا اس کا نام ہوگا عثمانستان وہ ہیدرباد دکن وغیرہ کے علاقوں کو اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو پاکستان آج کہا ہے اس کا نام ہوگا پاکستان تو کسی نے اس زمانے میں انگلنڈ سے اقبال کو خط لکھا کہ جی کیا آپ کا نام جو کانسپ آپ نے دیا ہے کیا وہ پاکستان کی تحریک ہے پاکستان کا مومنٹ یہی ہے تو اقبال نے انٹیلیکچل آنسٹی میں اس بات تو کلریفائے کیا کہ یہ جو پاکستان کا نام دیا گیا ہے اور یہ بنگالستان اور عثمانستان کی جو سکیم ہے یہ کیمرج آکسفورڈ کی سٹوڈنٹس کی ہے یہ میرا کانسپ نہیں ہے تو لوگ اس کو آج بہانہ بنا کر یہ کہتے ہیں جی اقبال نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے خلاف ہوں روش اقبال was only trying to explain a new scheme کہ جس میں چودری رحمت لفظ پاکستان چودری رحمت علی کا دیا ہوا ہے اقبال کا دیا ہوا نہیں ہے اور یہ political thought process کہ علامہ اقبال نے اس خطے میں ایک ملک چاہا تھا جس کے لیے وہ افغانستان بھی گئے تھے بعد میں افغانستان کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے کہ ایک انفیڈریشن بنا لی جائے گا اس ملک کے ساتھ جو بنے گی اس کو problem نہ دی جائے گا کیونکہ اقبال نے practically realize کیا تھا کہ بنگال کو اس کے ساتھ شامل کرنے میں problem ہو جائے گی کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے فاصلہ بہت زیادہ ہے 1940 کے resolution میں جب انہوں نے ایک concept دیا تھا اس میں چونکہ again as we said کہ political thought process build ہو رہا تھا یہ چیزیں change ہوتی رہی ہیں زمانے کے حالات کے مطابق negotiations ہو رہی تھے انگریزوں کے ساتھ کونسی territory لی جائے کونسی نہ لی جائے حد تک آخر میں تو ایک موقع پر قائدازم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے ماجس کے برابر پاکستان بھی مل جائے تو میں لی لوں گا because territory important تھی اس کا geography important نہیں تھی یہ important نہیں تھا کہ کون کون سے خطے ہمارے پاس آئیں گے یا نہیں آئیں گے ایک ملک بنا لو بعد میں اس کو expand کر لیں گے develop کر لیں گے تو اس لحاظ سے بنگال ہمارے ساتھ آ ضرور گیا لیکن وہ اقبال کا جو پہلا vision تھا شاید وہ اللہ کی طرف سے دیکھ چکے تھے اس بات کو کہ اس کو ساتھ رکھنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہمارے دنگان دشوان اتنا بڑھا ہے اور دوسری بات ہے کہ زبان کا مسئلہ اور برینس ہیں تو اس میں پھر ایک دقت آئی لیکن اقبال کا پاکستان وہی ہے جو آج ہمارے پاس ہیں دوسرا پر جاتے ہیں بغیر واپس اس concept پہ کہ جو اسرار خودی کے حوالے سے اسرار خودی کو 1920 کے آس پاس انگلیش میں translate کیا گیا نیکلسن نے اس کو انگلیش میں translate کیا اور وہ اکنالجڈ گرانی بے ایک شخص تھا اس نے اکنالجڈ کیا کہ مشرق اور مغرب نے اسرار خودی سے زیادہ پرو فاؤنڈ ڈاکومنٹ نہیں لکھا گیا یعنی بہت بڑا statement ہے یہ دینے کے لیے اس بک پہ اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی یورپ کی تمام زبانوں میں ترجمے ہوئے اس زمانے میں مسولینی نے اس کتاب کو پڑھا اور علامہ اقبال کو invite کیا کہ آپ آکے مجھے guide کریں کہ میں اٹلی کو rebuild کیس طرح کروں موجود نہیں ہے آپ یہ بات دیکھئے ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے ہیں لیکن مغرب نے اقبال کو سمجھ لیا مغرب نے اسرار خودی کو زیادہ پڑھا اور ہم نے نہیں پڑھا اب ہم اسرار خودی کو اپنی قوم کے آگے پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں right after this break once we come back we're gonna discuss more in detail اسرار خودی welcome back to the revolution بات کر رہے تھے اسرار خودی جو ڈاکومنٹ تھا اور کیوں اس کو ساٹھ نوے پچانوے سال میں جو ہے اس کو اس کو کوئی سمجھ نہیں پایا یا سمجھ نہیں کوشش نہیں کی گئی اور اقبال کے کلام کو چھپایا گیا دنیا سے ہماری قوم سے میرا سوال حکیم صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ بفور بھی انڈسٹینڈ اسرار خودی یہ وہ تو نہیں لوگ اکثر پڑھے لکھے دیں کہ خود ہی یہ وہ والی خودی کیا ہے اس کا تھوڑا سا ایکسپینیشن اب دیں دیکھو علی اقبال کی اس کتاب کا نام ہی یہی ہے کہ اسرار خودی خودی کے راز تو اس کتاب کو جب آپ پڑھتے ہو اس مسنوی کو جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو وہ ساری باتیں خودی کی سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ خودی ہے کیا انسان کے وجود میں ہم آسان الفاظ میں تھوڑا سمجھا دیں جس طرح انسان کی ایک فیزیکل اینوٹمی ہے آپ کی آنکھیں یہاں پہ ہیں دل گردہ یہاں پہ کلیجی یہاں پہ گردے ادھر یہ وہ انسان کے اندر ایک فیزیکل اینوٹمی ہے اسی انسان کے اندر ایک سپریچول اینوٹمی بھی ہے ایک روحانی اینوٹمی جو انسان وہ اسطلاحیں ساری قرآن میں استعمال ہوئی ہیں کہ قلب منیب قلب سلیم قلب شہید انہیں قلب کے ڈیفرنٹ فارمز کیا ہے انسان کی قلب تو ہم ایک ہی کہتے ہیں نا نہیں قرآن تو قلب کی فارمز بتاتا اس کے بعد نفس ہے نفس امارہ ایک وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے نفس لوامہ وہ ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں جب برا کام کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے ڈانڈ اپٹ کرتا ہے کہ تم نے کیا عرکت کی اور تیسرا وہ نفس مطمئنہ ہے جو ایک سیٹسفائیڈ سول ہوتی ہے جو انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایہ تو نفس المطمئنہ قرآن ایڈریس کرتا ہے انسان کو نفس مطمئنہ کہہ کے کہ ارجی علی رب بکرا دیا تم مر دیا یعنی اپنے رب کے پاس اس طرح واپس آؤ کہ رب تم سے خوش ہے تم رب سے خوش ہو یعنی ایک انسان کا یہ مقام کہ دنیا میں اس کو یہ مقام مل جائے کہ وہ اللہ سے راضی ہو اللہ اس سے راضی ہو اور یہ تمام spiritual dimensions کے نفس کیا ہے قلب کیا ہے نفس امارہ نفس اللوامہ میں کیسے چینج ہوتا ہے قلب منیب قلب سلیم قلب شہید کے آپس کے relationship کیا ہیں انسان کے فکر اور سوچ کو نفس سے یا قلب سے جب انرجی ملتی ہے تو انسان کے وجود میں کیا طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں کیا قوت پیدا ہوتی ہے حقیقت انسانیہ کیا ہے حقیقت محمدیہ کیا ہے جب یہ سب چیزیں آپس میں connect ہوتی ہیں کیا ہے اللہ کی حقیقت کیا ہے آپس میں inter relationship کیا ہے کائنات کی حقیقت کیا ہے کائنات کے ذرے ذرے کی حقیقت کیا ہے what is the relationship of man with this universe and what is the relationship of man with رسول اللہ what is the relationship of man with God جب آپ ان ساری philosophical dimensions کو سمجھ کے انسان کے اندر بسنے والی طاقت کو powers کو پہچان جاتے ہو کہ ایک human self human soul اتنی powerful چیز ہے کہ وہ صرف جسم نہیں ہے وہ روح بھی نہیں ہے وہ روح کے علاوہ ایک سپر نیچرل فورسز ہیں جو آپ کے وجود میں operate کرتی ہیں اقبال کا یہ غیر معمولی شعر ہے اردو میں کہ اگر نہ ہو الجن تو کھول کے کہہ دوں اگر نہ ہو الجن تو کھول کے کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح نہ بدن یعنی تمہاری reality جو ہے وہ روح نہیں ہے اور بدن بھی نہیں ہے ایک تیسری dimension ہے یہ جو third dimension ہے انسان کے وجود میں جس کو حقیقت انسانیہ کہتے ہیں the reality of man انفس انفس اس کو اقبال نے خودی کا لفظ استعمال کیا اس کے لئے اور یہ لفظ اقبال سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا انفس develop کیسے ہوتا ہے انسان کی internal anatomy حقیقت انسانیہ کی reality کیا ہے قلب نفس یہ ساری بات ہیں اس سارے secrets کو جاننے کے لئے کیونکہ secrets ہیں نا یہ یہ فقہ کی definitions نہیں ہیں یہ احمد بن humble مالک شافی اور ابو حنیفہ کی کتابوں میں آپ کو یہ نہیں ملیں گے اس لئے کہ وہ امام ہیں فقہ کے law کے یہ mystical dimensions ہیں یہ وہ ہیں جو جنایت بغدادی حسن بسری رشیخ عبدالقادر جلانی اور مہینی دنچشتی اور علی حجویری اور حضر بختیار کاکی کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے یہ یہ mystical dimension ہے یہ spiritual dimension ہے اس کی science ہی الگ ہے اس کی knowledge الگ ہے اور یہ وہ dimension ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے which makes the quality of man جو انسان کی مٹی کو spiritual کر دیتی ہے روحانی بنا دیتی ہے بہت آپ نے زبدست بات کی ہے جو یہ سارا جو یہ سارے جو راز ہیں اور جو جاننا چاہتے ہیں اور بہت سارے یعنی کہ masses جو ہیں دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے پاکستان ہو یا کوئی بھی دنیا کا حصہ ہو تو masses جو ہیں وہ ان سب حقیقتوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے میں بھی روز ملتا ہوں اور میں ان لوگوں سے چیخ چیخ کے کہتا ہوں کہ یہ شاید اپنے آپ کو پہچانو اور یہ ساری باتیں تو وہ لوگ ان چیزوں میں interested نہیں ہیں یہ کیا ایک conditioning کا حصہ ہے کہ یہ کہ جب materialism دنیا میں آیا یہ جب جو modern economic system capitalism اور communism بنیادی طور پر آپ دیکھو یہ دونوں economic model انسان کے جسم کو address کرتے ہیں کہ انسان کے جسم کو comfortable کیسے کیا جائے ایک عیاشی کا نظام ہو جسم comfortable ہو زندگی کا میار بہت بلند ہو بلند میار کی پہچان یہ ہے کہ پیسے کتنے ہیں گھر کتنا بلند ہے گاڑی کتنی زبردست ہے وارکمن کیسا لگا ہوا ہے کپڑے گوچی کے پہنے ہوئے ہیں جوتے جو ہیں وہ مارکس ان سپینسلز کے ہیں یہ زندگی کی بلندی کا میار ہے دنیا کے آگے مارکس سپینسلز کو تو کوئی مو نہیں لگاتا جی اب پتہ نہیں پوچھے یہی بتا ہم ہمیں جو brand پتہ ہیں ہم بول دیتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن لوگ کئی اور کئی اور نکل گئے ہیں so what I'm saying is کہ زندگی کا میار جب اس materialism میں ہو جائے گا جیمی چو یہ ان کی زندگی جیمی چو پہ فرز گئی ہے اس کا تو میں نے نام بھی نہیں سکتا جی وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بہت زیادہ ہے اس طرح کہ بہت سارے نام ہیں جو لوگ when lifestyle زندگی کا مقصد یہ ہو کہ یاشی کتنی کی جا سکتی ہے تو اس کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی روح مر جاتی ہے انسان کی حقیقت انسانیہ ختم ہو جاتی ہے قلب مردہ ہو جاتے ہیں اور صرف وہ یہ چیزوں سے انسان درندہ اور جانور بن جاتا ہے اور بلکہ قرآن کہتا ہے بل انام کا لدلہ they are worse than animals کیونکہ جانور تو اپنے فطرت پہ بنایا وہ جانور ہے انسان کی فطرت تو یہ نہیں ہے انسان تو حسن تقریم پہ بنایا ہے you have been created in the finest